پیریس سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ کے برقس فرانس نے اسٹرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ممکنہ وارن گرفتاری پر بین القوامی و فوجتاری عدالت کی حمایت کر دی آرمی خبر اصان دارے کے مطابق فرانس کی وزارت اکھارچہ کی جانب سے جاری بیار میں کہا گیا ہے کہ ان کا ملک بین القوامی و فوجتاری عدالت کے فیصلوں اس کی آزادی اور تمام حالات میں کسی خاص کو حاصل استثناء کے خلاف جنگ کی حمایت کرتا ہے فرانس اسی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جہاں تک اسٹرائیل کا تعلق ہے یہ عدالت کے پر ٹرائل چیمبر پر منحصر ہے روک پروسیکیوٹر کی جانب سے پیش کی کہ شاہد کی جانچ پرتا کے بعد نیتن یاہو کے وارن جاری کرنے کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا خیال رہے کہ اس کے برعکس امریکی صدر جو بائیڈن نے بین القوامی فوجتاری عدالت کی مضمت کرتے ہوئے اسٹرائیلی وزیراعظم کے وارن گرفتاری کو اشتال انگیزی قرار دی دیا گزشتہ روز بین القوامی فوجتاری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خانی اسٹرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو وزیراعظم یاو گیلنڈ اور حماس کے رہنماؤں جیئیہ سنوار محمد دیب اور اسماعیل حنیہ کے وارن گرفتاری کی درخواست کی تھی